آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے اور آپ کو کہیں بھی جانا ہے اور آپ کی فیس پر بہت زیادہ داگ دھبے ہیں بہت ساری پگمنٹیشن ہے نشان ہے یا پھر آپ کا جو چہرے کا کلر ہے وہ کالا پڑ گیا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا فیشل لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کرتے ہو تو بلکل آپ کو ایک ہی باہر میں آپ کے چہرے کے جو کالاپن ہے جو ڈیٹ سیلس وغیرہ ہیں وہ اچھے سے ریموو ہو جائیں گے اور کافی حد تک آپ کے چہرے پر پگمنٹیشن ہے داگ سپورٹ وغیرہ ہیں تو وہ بھی لائٹ اپ ہوں گے دیکھیں آپ کے چہرے پر پرمنٹ داگ سپورٹ یا پھر پگمنٹیشن کی پرابلم ہے تب آپ اس فیشل کو کنٹینیو کریں گے یعنی کم سے کم آپ اس فیشل کو دو سے تین ہفتے کرو گے دو سے تین ہفتے میں آپ کے جو چہرے کے داگ دھبے وہ بھی بہت حد تک ختم ہو جائیں گے دو سے تین ہفتے میں جی ہاں بہت اچھا والا یہ فیشل ہے کیونکہ ہمارے فیس کو لائٹ اپ کرے گا ہماری سکین کو فیر بنائے گا ہمارے فیس کے جو داگ دھبے اس کو بھی لائٹ اپ کرے گا پر ہمارے فیس پر جو جھائیں آ جاتی ہے جھوڑیاں آ جاتی ہے عمر سے پہلے یعنی کہ ہماری ایج ہوتی نہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوا بہت ہی کم ایج میں جو ہے جھائیوں کی پرابلم آ جاتی ہے فائن لائنز کی پرابلم آ جاتی ہے ایون ہمارا فیس جو ہے بودھا دیکھنے لگتا ہے تو یہ ٹائم سے پہلے ہو جاتا ہے تو آپ کو ان سب کی پرابلم ہے تو آپ اس فیشل کو ضرور کریں ہپتے میں آپ اس فیشل کو تین بار کریں ہاں ہپتے میں آپ اس کو تین بار کرنا ہے آپ کے چہرے پر نہ ہی رنکل کی پرابلم ہوگی نہ ہی دکھ دھبوں کی پرابلم ہوگی اور نہ ہی آپ کے چہرے پر کوئی بھی آنے والی ہے دیکھنے آپ ٹائم پرہ زんکار کریں आب دیکھنے چہرے پر آپ کوئی بیрам مطیوب نہیں 겠�ے گا اپنے فیشل کو پر کروں گا اور ریزلٹ پر بھی دکھاؤں گی تو آپ کو اس فیشل کو کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہو اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ فیشل کرائیں بلیچ کرائیں ڈیٹین کرائیں یا پھر بھی کوئی بھی آپ اپنی سکین کے لئے ٹریٹمنٹ لے تو اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو کیچن میں جانا ہے اور کچھ انگریڈینٹس لانے ہیں اور اپنے فیشل پر اپلائی کر لینا ہے جیسے کی میں بتاتی ہوں تو چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو پہلے لینا ہے ایلو ویڈا جیل آپ ایلو ویڈا جیل سب سے پہلے لیں گے جی ہاں پہلا سٹیپ آپ کو کرنا ہے وہ ہے ایلو ویڈا جیل آپ کو لینا ہے دیکھیں میں بہت کم کونٹریٹی میں لے رہی ہوں آپ دے سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ کو آپ چاہیے اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پہلے اپنے سکین پر اس کو لگا لینا ہے اس طریقے سے یہ پہلا سٹیپ ہے جو کیا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے بہت ساری ریمیڈی ٹرائے کری ہوگی اور بہت بار جو آپ نے دہی کو اپنے فیس پر لگایا بھی ہوگا لیکن جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے آپ کو جو ہے سیم طریقہ فولو کرنا ہے تاکہ آپ کے فیس پر بہت اچھے سے نکھا رہا ہے اور آپ کے جو داگ دھبے وہ اچھے سے لائٹ اپ ہو جائے تو یہ پہلا سٹیپ آپ کو کرنا ہے لگانا ہے then اس کی دو سے تیم منٹ کرنا ہے آپ کو مساج اس طریقے سے کچھ تو دیکھیں آپ کو ہم نے مساج کمپلیٹ کر لی ہے اوکے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو لینی ہے دہی ٹھیک ہے دہی کھٹا ہونا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے گھاڑا آپ کو دہی لینا ہے میں نے سپون اُلٹا کیا ہوا ہے لیکن یہ دہی گرنے رہی ہے تو آپ کو اتنا ٹائٹ دہی لینا ہے اور کھٹا دہی لینا ہے کھٹا دہی کیسے بناتے ہیں میں نے بتا رکھ ہے آپ کو کھٹے دہی کو آج کل گرمی زیادہ ہے تو آپ جو ہے ایک رات ایک دن کے لیے آپ بہار چھوڑ دیں اس کو بہار فریز سے بہار نکال کے آپ رکھ دیں تو وہ خود پر خود ہی خٹا ہو جائے گا پھر جو ہے واپس سے آپ فریز میں رکھ لیں اور پھر جو ہے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا دہی یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے اور گھاڑا دہی جو ہے آپ کے دہی میں پانی ہے تو آپ کیا کریں گے کوئی بھی ایک کپڑا آپ کو لینا ہے چاہ چھنڈی آپ لے لیں تو اس میں جو ہے آپ اس کو چھان لیں چھان کے جو گھاڑا دہی ہے وہ آپ کو سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دہی آپ جو ہے اپنے فریز میں ہمیسا رکھا کریں کیونکہ ہم جو ہے اپنے فریز پر لگاتے رہتے ہیں اور یہ دہی بہت زیادہ بہت زیادہ وینی فیشل ہوتی ہے ہمارے فریز کے لیے میس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے جو کہ ہم نے سب سے پہلے جو لگایا تھا جل تو اسی کے اوپر آپ کو اس کو بھی لگانا ہے اور اس کی آپ کو کرنی ہے مساج اس طریقے سے مساج کتنی کرنی ہے کم سے کم 8 سے 10 منٹ آپ کو مساج کر لینی ہے تو یہاں پر میں نے 8 سے 10 منٹ کم سے کم اس کی مساج کی ہے اور ہماری مساج کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مساج کر لینی ہے تو دیکھ سکتے آپ ہم نے چھوٹے چھوٹے دو سٹیپ کی ہے اور ہمارا فریز بہت اچھے چپکنے لگا ہے ابھی کچھ نہیں ہے میں اپنے فریز کو ساف کر کر تب دکھاؤں گی اس کے بعد آپ کو ایک سٹیپ اور کرنا بہت زیادہ ہونے والا ہے جو کہ ہمارے رنگ کو بہت زیادہ جلدی سے نکھا رہے گا ہمارے چہرے کے داگ دب ہے اس کو بھی لائٹ اپ کرے گا تو چلی میں بتا جاتی ہوں آپ کو کیسے لگانا ہے اور کیسے بنانا ہے آپ یہاں پر اپنے فریز کو دھو سکتے ہیں لیکن میں اپنے فریز کو دھونے نہیں جا رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو دھو سکتے ہیں دوسرے سٹیپ کے لیے پھر سے آپ کو دہی لینا ہے کھٹا دھہی آدھ چمچ لی لیا ہے تو یہاں پر آدھ چمچ آپ کو لے لینا ہے اچھا آدھ چمچ آپ کو لے لینا ہے یہاں پر جو چندن کا پاورڈڈر ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر لینا ہے اچھا آپ کو چندن کا پاورڈر ہمیں کہاں سے لینا ہے تو چاہیں تو آن لائے لیے سکتے ہیں کسیلی کوسمیٹک کے دکان پر آپ کو مل جائے گا یا آپ آن لائن مانگوالیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو چندن کے پاوڈر کو اور دہی کو اس طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں میں یہاں پر کوئی باؤل کٹوری وغیرہ کا یوز نہیں کر رہی ہوں سیم میں اپنے فیس پر اسی طریقے سے لگا رہی ہوں یعنی کہ اپنے ہاتھوں پر بنا رہی ہوں اور لگا رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے ایجی لگتا ہے کئی بار میں جو ہے بہت کچھ اپنے فیس پر اسی طریقے سے لگا لیتی ہوں آف کیمرہ اس میں کچھ بوندیں آپ کو لینے ہیں ناجل کے تیل کو آپ چاہیں تو اس میں بیٹامین ای کا کیپسل بھی لے سکتے ہیں ایک کیپسل آپ لے لیں یا پھر بادام کا تیل لے لیں ٹھیک ہے لیکن مجھے جو ہے زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ ہے ناجل کا تیل اس طریقے سے مکس کرنا ہے پھر اس طریقے سے آپ کو لگا لینا ہے اس طریقے سے لگانا ہے اس کے آپ کو کوئی مساج وغیرہ نہیں کرنی ہے اس طریقے سے بس لگا لینا ہے آپ کو اچھے سے ملتی ہوں اپلائی کر لیا ہے اچھا آپ ہم اس کو 8 سے 10 منٹ اپنے فیس پر رہنے دیں گے 8 سے 10 منٹ کے بعد ہم جو ہے اپنے فیس کو کیا کریں گے وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو چلیے ملتی ہوں 8 سے 10 منٹ کے بعد اچھا 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں اب بھی آپ میرے فیس کو دیکھ سکتے ہیں ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں آپ کہیں تو 8 سے 10 منٹ سے بھی زیادہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو قریباً 15 منٹ کے قریب ہو گیا ہے میں نے اپنے فیس پر اس کو لگا کر رکھا ہے یعنی کہ میں اس کو لگا کر تھوڑا میں کچھن میں کام کرنے لگی تھی تو اچھا آپ کو 8 سے 10 منٹ لگانا ہے زیادہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کم سے کم آپ کو 8 سے 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ آپ کو اس کو لگانا ہے پھر آپ اپنے فیس کو یہاں پر دھو دھو گئے تو ابھی میں آپ کو اپنے فیس کا ریزلٹ دکھانے والی ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر صاف کر رہی ہوں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سکین بھی جو ہے مطلب نکھر کے آئے گی اور کافی سکیں گلو بھی آئے گا اس طریقے سے آپ آپ کو wonderfully اس طریقے سے آپ کو م motivo آپ کو م dhdب چھیکش یہ ہے دیکھیں میں اپنے فیس کو دھو کر آ گئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے فیس کو اس طریقے سے چمکانا ہے گلو لانا ہے فیس پر دھاگ دبیں ان کو ہٹانا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس فیس کو کر سکتے ہیں کافی اچھا فیشل ہے اور آپ کو کوئی تام جہم کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ایجی طریقے سے میں نے بتایا آپ کو اچھا لگے ریزلٹ آپ کو اس سے ملے تو پلی چینل کو سسکرائب بھی کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ ساتھ شیئر کرنا چلیں پھر ملتی ہوں ایسے ہی پیاری پیاری یوشفل ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے بائی بائی